بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون کلاس ماتمیڈکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹ ٹو شروع کرنے والے ہیں یونٹ ٹو کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے کچھ کونسپٹس کا جو ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے بہت سارے نمبرز کے بارے میں ڈسکشن کی دی جن میں نیچرل نمبرز اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیجرز، ہول نمبرز وغیرہ جو ہے وہ شامل تھے ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس چیز آ رہی ہے جو نمبر آ رہے ہیں وہ ہیں ریشنل نمبرز ٹھیک ہے ریشنل نمبرز جو ہیں ایسے نمبر کو کہتے ہیں جو عام طور پر نمبروں کے فریکشنز کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے جو نمبر پڑھے تھے جو نیچرل نمبر ہے یا ہول نمبر ہے یا انٹیجرز ہیں وہ ایسے نمبر ہیں جو آپ کو پوری پوری جو ہے کونٹیٹی بتاتے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے لیکن اگر ایک کا حصہ ہے یا دو کا کچھ حصہ ہے یا تین کا کچھ حصہ ہے تو وہ فریکشن نہیں بتاتے تو ان فریکشنز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ریشنل نمبرز لائے گئے ہیں ٹھیک ہے ریشنل نمبر کو اگر بالکل آسانی سے آپ نے سمجھنا ہے تو ریشنل نمبر کو سمجھنے کے لیے جو دو لائنے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے میں ان کو تھوڑا سا اور ہائیلائٹ کر دیتا ہوں ریشنل نمبر is a number ریشنل نمبر ایک ایسا نمبر ہے that can be expressed in the form of p upon q ٹھیک ہے جو کہ express کیا جاتا ہے اس form میں p upon q p upon q سے مطلب کہ اوپر بھی کوئی ایک نمبر ہوگا اور نیچے بھی کوئی ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک نمبر آپ p لے لیں دوسرے نمبر آپ q لے لیں دو نمبر ہیں جو اوپر نیچے اس طرح بٹا کی صورت میں fraction کی صورت میں ہوں گے where e and q are integers e اور q جو ہیں وہ integers ہوں گے ٹھیک ہے integers سے مراد پلس میں بھی ہو سکتے ہیں اور مائنس میں بھی ہو سکتے ہیں zero بھی ہو سکتا ہے one سے پیچھے کی طرف مائنس کے بھی کوئی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور one سے آگے کی طرف پلس کا بھی کوئی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے لیکن جو denominator ہے یعنی q ہے وہ zero نہیں ہوگا یہاں پر آپ کے zero نہیں ہوگا بلکل یہ آسان سی اس کی definition ہے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو rational number is a number ایک number ہے جو کہ لکھا ہے آپ کے سامنے p upon q کی فارم ہے p upon q سے مطلب کہ ایک number اوپر ہے اور ایک number نیچے ہے where p and q are integers جہاں p اور q جو ہے وہ integers میں سے integers آپ بہت اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں last classes میں کہ integers positive بھی ہوتے ہیں اور integers جہاں وہ negative بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ zero بھی اس میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے zero اس لئے میں نے الگ سکا کیونکہ وہ نہ positive نہ negative ہے ٹھیک ہے اچھا integer ہوں گے لیکن جو denominator میں ہیں یعنی q جو ہے نیچے والا جو number ہے اس کا zero نہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے نیچے بتا دی division of any number by zero is undefined اس کو define نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ ایک الگ بحیث ہے ٹھیک ہے تو zero can never be denominator of fraction zero جو ہے کسی بھی fraction کا denominator نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم rational number دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے ہر قسم کے number جتنے بھی number ہیں جن میں آپ کچھ بھی لے لیں 2 upon 3 لے لیں 3 upon 4 لے لیں 5 upon 6 لے لیں ٹھیک ہے 8 upon 9 لے لیں یہ سارے fractions جو ہیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ rational numbers میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام طور پر کہلاتے ہیں common fractions ٹھیک ہے ایک دوسرے ہوتے ہیں decimal fractions جس میں point لگتا ہے ٹھیک ہے decimal fractions جو point کے ساتھ آتے ہیں جیسے 2.5 ٹھیک ہے 3.98 تو یہ بھی اصل میں fraction ہی ہوتے ہیں یہ ان کا بٹا کا حصہ ہوتا ہے fraction ہوتا ہے جس کو اگر ہم اس form میں کنوٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جیسے یہ 2.5 ہے تو یہ اصل میں ہوتا ہے 2 1 upon 2 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے 3 upon 2 تو یہ پی اور کیو کی فارم میں آ جاتا ہے تو یہ بھی جو points میں آ رہے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہیں وہ rational numbers ہوتے ہیں لیکن ان کا لکھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا لگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں انہوں نے کچھ examples دیں ہیں rational numbers کی یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک rational number ہے یہ بھی rational number ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری مثالیں rational number کی ہو گئی ہیں I hope کہ یہ بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے کہ rational number کیا چیزے ٹھیک ہے تو یہاں یہ zero upon six rational number ہے لیکن six upon zero جو ہے وہ rational number نہیں ہے بہت ساری چیزیں آگے remember that every national number integer is also rational number ٹھیک ہے there are infinite rational number between any two numbers infinite rational number کیوں ہے یہ آگے ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے ہر two national numbers کے درمیان جو ہے وہ infinite rational number ہوتے ہیں جیسے two اور three ہے تو اس کے بیچ میں بہت سارے rational numbers ہیں کیسے ہیں وہ آگے ہم discuss کریں گے بھی آگیا جائے گا ٹھیک ہے آگے انہوں نے rational numbers کی types بتائی ہیں ٹھیک ہے ایک تو integers ہوگے integers وہ numbers ہیں جو پورے پورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے fractions وہ ہیں جو پورے پورے نہیں ہوتے جیسے اوپر آرہی تھے three upon two nine upon six ٹھیک ہے یہ fractions کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر پورے numbers ہیں جیسے integers میں ہوتے ہیں one two three four five plus one minus one minus two minus three یہ سارے integers ٹھیک ہے لیکن اگر بٹا میں آرہے ہیں fraction کی form میں آرہے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس طرح آرہے ہیں one upon two three upon four تو یہ آپ کی fractions ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر integers کی دو بتا دیں non negative integers negative integers negative ان کے ساتھ آرہے ہیں non negative two three four ہیں ٹھیک ہے یا plus two کر لیں پلس three پلس لگانا ضروری نہیں پھر non negative میں سے جو ہیں دو ہیں ایک positive integer ہے اور zero ہے zero integers میں شامل ہے جیسے میں نے پہلا بتایا تھا لیکن چونکہ سائن کوئی نہیں ہے اس کو نہ positive میں رکھ سکتے ہیں نہ negative میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چارڈ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت کارامد ہے اس حصے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ ریشنل نمبر بھی بہت اچھی طرح یاد جائیں گے پھر آپ کو تیسر طریقہ سمجھا ہے کہ number line پر ریشنل 1 ٹھیک ہے 2.1 کا جو پہلا قصص ہے وہ آپ کا ہے true false اگر پہلا دیکھیں تو انہوں نے پوچھے کہ 0.5 ریشنل نمبر ہے پہلا دیکھیں گے پی اپن کیو کی فارم میں ہے دوسرے کیو اس کا 0 نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ 5 ہے جب دونوں شرائط موجود ہیں تو 5 is a rational number ٹھیک ہے پوچھا ہے کہ 5 0 rational number ہے تو یہ پی اپن کیو کی فارم میں تو ہے لیکن اس کا denominator q جو ہے وہ 0 ہے تو جب کہ یہاں اس کو 0 نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ کا rational number نہیں ہے یہ آپ کا false ٹھیک ہے نمبر 3 آپ کے پاس 0 is not a rational number تو 0 کے بارے میں پوچھا کہ یہ rational number نہیں ہے تو بھئی rational number ہے اس کی وجہ یہ ہے پہلی وجہ یہ کہ اس کو ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ 0 ریشنل numbers میں تھا جو اوپر چارٹ ہم نے دیکھا تھا اس میں 0 rational numbers میں تھا تو لہٰذا ہم اس کو true کریں گو دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ پی اور کیو کی فارم میں نہیں ہے لیکن ہر integer ہر number جو whole number ہے وہ پی اور کیو کیو فارم میں اس طور پر ہوتا ہے کہ اس کے نیچے one موجود ہوتا ہے وہ one لکھا نہیں جاتا جیسے two ہے اگر تو two اصل میں ہے two upon one ٹھیک ہے لیکن یہ one لکھا نہیں جا رہا تو یہ آپ کو پی کیو کی فارم بالکل مل رہی ہے اس میں اور کیو جو ہے وہ زیرو بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ ریشنل number ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی whole number یا integer آپ کو دیکھ رہا ہے وہ rational number کی form میں ہے اصل میں اس کے نیچے one ہے جو اس کا q بن رہا ہے اور پی بن رہا ہے اور یہ q جو ہے یہ zero کے برابر چونکہ نہیں ہے لہٰذا یہ three rational number بن ہے تو اس طرح zero بھی جو ہے وہ rational number two one upon five is a rational number between five and six اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ two one upon five جو ہے یہ five اور six کے درمیان میں آرہا ہے یا نہیں آرہا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ rational number ہے یا نہیں ہے ٹھیک اس میں تھوڑا سا رب کر لوں ٹھیک ہے تو اصل میں ٹو جو ہے لیکن ٹو ہول ہے اور one upon five اس کا fraction ہے means کہ یہ two جو ہے ایک تو پہ تھا پورا اور یہ three تک پورا نہیں گیا ہے اس کے بیچ میں ہی کہیں موجود ہے ٹھیک ہے one upon five جو ہے two سے آگے three کے درمیان کی fraction ہے یعنی یہ two کے بعد اب three تک پہنچ گیا تو پورا three ہو جاتا two رہتا ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ three تک پہنچا نہیں ہے بلکہ کچھ حصے تک پہنچا ہے ٹھیک ہے تو جب کچھ حصے تک پہنچا ہے تو یہ two سے چلتا 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 آیا تو ہے لیکن three تک نہیں پہنچا بیچ میں ہی کہیں تو means کہ یہ two one upon five جو ہے یہ آپ کے پاس two اور three کے درمیان میں کہیں ہے جبکہ یہ کیا کہہ رہا ہے five اور six کے درمیان میں nine means کہ یہ فالس ہے ٹھیک ہے fraction جو ہے وہ یاد رکھیں کسی بھی نمبر کے ساتھ یہ بات یاد ہکھئے گا کہ it means کہ یہ two تو پورا ہو گیا لیکن three تک ابھی پہنچا نہیں ہے تو two اور three کے درمیان میں یہ two اور three کے درمیان میں تو five اور six کے درمیان میں نہیں ہوسکتا نمبر five آپ کے پاس نگیٹیو انٹیجرز ریشنل نمبر تو بالکل نگیٹیو انٹیجرز ریشنل نمبر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے نیچے بھی one ہوتا ہے وہ پی اور کیو کی فارم دے رہے ہوتے ہیں دونوں انٹیجرز ہوتے ہیں اور جو ڈی نومینیٹر ہے وہ zero کے برابر نہیں ہوتا تو یہ ریشنل نمبر کی ساری جو شرط ہیں وہ دے رہے ہیں تو لہٰذا یہ نگیٹیو انٹیجرز ریشنل نمبر یہ آپ کا true ہے ٹھیک ہے نمبر سیکس پوزیٹیو انٹیجرز آر نوٹ ریشنل نمبر تو نہیں بھئی پوزیٹیو انٹیجرز بھی ریشنل نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یا لکھا نوٹ ریشنل نمبر تو یہ آپ کا ہو جائے گا فالس ٹھیک ہے ایوری انٹیجر is آلسو آر ریشنل نمبر بلکل ہر انٹیجر جو ہے وہ ایک ریشنل نمبر ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا true ایوری نیچرل نمبر is آلسو آر ریشنل نمبر جی بلکل نیچرل نمبر چونکہ انٹیجر میں اسے ہوتے ہیں تو لہذا نیچرل نمبر سارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں true ان ریشنل نمبر پی اپن کیو کیو is always zero نہیں بھئی ریشنل نمبر میں پی کیو کی فارم ہوتی ہو اور کیو جو ہوتا وہ زیرو نہیں ہوتا زیرو ہوتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ آکھ ہو جائے گی فالز کیو جو ہے وہ زیرو نہیں ہوتا there is only one ریشنل نمبر between two and three بھائی two اور three کے درمیان ریشنل نمبر کتنے ہم نے اس سے پہلا بھی اوپر دیکھا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ کسی بھی دو نمبر کے درمیان کئی سارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے درمیان فریکشن کئی ساری فریکشن بنا سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں دیکھیں میں چند مثالیں آپ دیتا ہوں two one two two one three اس کو ہم لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے بہت آگے تک لے جائیں two one upon seven eighty nine کتنی فریکشن بن ہی two one upon seven thousand eight hundred ninety one تو بابا یہ فریکشن بن رہی ہیں یعنی اس کے درمیان بہت ہی زیادہ لاکھوں کروڑوں جتنے نمبر ہیں اتنی فریکشن بن سکتی ہیں یہاں پہ بہی تو اس کے درمیان ریشنل نمبر کوئی بھی دو نیشن نمبر یا انٹیجرز ہیں درمیان ریشن نمبر جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میں ڈائریک 3 سے 789 پہ آگیا ہوں ٹھیک ہے لیکن بیچ کے نمبر میں نے نہیں لکھ ہے وہ لکھنا شروع کر ہوں تو شاید رات ہو جائے بابا تو ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کہ فریکشن کئی ساری بن سکتی ہیں تو کسی بھی دو نیشن نمبر یا انٹیجرز کے درمیان ریشن نمبر کئی سارے ہوتے ہیں کوئی ایک ریشن نمبر نہیں ہوتا تو یہ آپ کا ٹین یہ ہے فالس ٹھیک ہے ریشن نمبر ہونے ضروری نہیں ہے انٹیجر ہونے ضروری اگر نیشن نمبر ہوگا تو مائنس والے انٹیجرز نکل جائیں جبکہ مائنس والے انٹیجرز ہیں وہ بھی ریشن نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نمبر ٹو ہے آپ کے پاس رائے ٹری ریشن نمبر بیتوین ٹو ان تھری کے درمیان آپ نے تین ریشن نمبر لکھ نمبر تو کوئی سے بھی فریکشن بنا لیں آپ ٹو ون اپ ٹو ٹو ون اپ ٹری ٹو ون اپ فور کوئی سے بھی بنا کے فریکشن جو ہے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری فریکشن ٹو اور تھری کے درمیان میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے